سامپ اور فائل حیرانی کے عالم میں ایک سامپ بکتر بند کی دکان میں گھس آیا جب وہ فرش پر لپکا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی جلد وہاں ایک فائلنگ سے چھوڑ رہی ہے غصے سے اس پر پلٹا اور اس میں اپنے دانت ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاری لوہے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور جلد ہی اس کے غزب سے دستبردار ہونا پڑا کہانی کی تعلیم یہ ہے بے حص پر حملہ کرنا بیکار ہے اقاب اور تیر ایک اقاب ہوا میں اڑ رہا تھا کہ اچانک اس نے آواز سنی ایک تیر سے اور اپنے آپ کو موت کے گھاٹ محسوس کیا دھیرے دھیرے وہ زمین پر پھڑ پھڑاتا ہوا اپنا خون بہا رہا تھا نیچے دیکھ کر اس تیر کو جس سے چھے یدہ گیا تھا اس نے پایا کہ تیر کا شافٹ اس کے اپنے پلموہے میں سے ایک کے ساتھ پنکھوں سے جڑا ہوا تھا افسوس یہ رویا جیسا کہ یہ مر گیا ہم اکثر اپنے دشمنوں کو اپنی تباہی کا ذریعہ دیتے ہیں کہانی کی تعلیم یہ ہے ہم اکثر اپنے دشمنوں کو اپنی تباہی کا ذریعہ دیتے ہیں یک آنکھ والا دو ایک دو کو اپنی ایک آنکھ کھونے کی بدخسمتی ہوئی تھی اور اس طرف اس کے قریب آنے والے کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا لہذا کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ سمندر کے قریب اونچی چٹان پر کھانا کھاتی تھی اپنی تھنڈی آنکھ زمین کی طرف دیکھتی تھی اس کے ذریعے جب بھی شکاری زمین پر اس کے قریب آتے تو وہ دیکھ سکتی تھی اور اکثر وہ بچ جاتی تھی لیکن شکاریوں کو پتا چلا کہ وہ ایک آنکھ کی اندھی تھی اور چٹان کے نیچے ایک کشتی کرایا پر لینا جہاں وہ کھانا کھلاتی تھی اور اسے سمندر سے گولی مار دو اہ اس نے اپنی مرتی ہوئی آواز سے پکارا آپ اپنی قسمت سے بچ نہیں سکتے کہانی کی تعلیم یہ ہے آپ اپنی قسمت سے بچ نہیں سکتے ٹمپیٹر کو قیدی بنا لیا گیا ایک ٹرمپیٹرنگا جنگ دشمن کے قریب بھی نکلی اور ان کی طرف سے پکڑ لیا گیا تھا وہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے ہی والے تھے جب اس نے ان سے رہم کی درخواست سننے کی التجا کی میں لڑتا نہیں ہوں اس نے کہا اور در حقیقت کوئی ہتھیار نہیں رکھتے میں صرف یہ سور پھونکتا ہوں اور یقینا یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا پھر تم مجھے کیوں ماروگے اب خود سے نہیں لڑ سکتے دوسروں نے کہا لیکن آپ اپنے مردوں کو لڑائی کے لیے حوصلہ افضائی اور رہنمائی کرتے ہیں کہانی کی تعلیم یہ ہے آپ کے الفاظ عمل ہو سکتے ہیں بڑا آدمی اور موت ایک بڑا مزدور عمر اور محنت کے ساتھ دگنا جکا فارسک میں لاتھیاں جمع کر رہا تھا آخر کار وہ اتنا تھکا ہوا اور نا امید ہو گیا کہ اس نے لاتھیوں کا بندل نیچے پھینک دیا اور پکارا میں اس زندگی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا ایک آش موت ہی میرے پاس آئے اور مجھے لے جائے اس کے بولنے کے فوراں بعد موت ایک بھیانک کنکال نمودار ہوئی اور اس سے کہا تم مجھ سے کیا پسند کروگے پلے سر لکڑی کاٹنے والے نے جواب دیا کیا اب مہربانی کر کے لاتھیوں کے اس بندل کو اپنے کندھے پر اٹھانے میں میری مدد کریں گے کہانی کی تعلیم یہ ہے اگر ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں تو ہم اکثر معذرت خواہ ہوتے موسیقی 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 موسیقی